اسلام علیکم امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ کا شکر ہے کہ میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ صرف تھوڑی بیزی تھی اس لئے کوئی ویلوگ نہیں اپلوڈ کر سکی آگے چل کر بتاؤں گی کہ کہاں بیزی تھی اور یہاں پر میں بنا رہی تھی اپنا ناشتہ تو صبح صبح میں نے سوچا تھا کہ ناشتہ کال لوگ کہ آج ہماری جو سیکنڈ ڈوز ہے کووڈ نائٹین کی وہ والی انشاءاللہ کروانی ہے تو پہلی جو میں نے کروائی تھی اس کا تو مجھے ابھی تک جو ہے پین ہوتا ہے جو میرا بازو ہے اس میں جہاں پر انجیکشن لگا تھا تو رات کو سوتے ہوئے مجھے ابھی بھی درد ہوتا ہے مجھے لگتا ہے شاید مجھے ویم پڑ گیا ہے لیکن یہ ہے کہ درد تھا اب ہتم ہوا ہے جا کر تین ماہ لگ گئے اور دوسرا جو ہے وہ لگوانا ہے تو میں بتاؤں گی کہ کیسا ایکسپیرینس رہا تو یہ میں ناشتہ بنا رہی تھی تو میرے حزبن آگے نا تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ کیا آپ سکھا رہی ہے کہ پینٹ بٹر کیسے لگاتے ہیں بریٹ پر میں نے کہا نہیں نہیں یہ تو میں اپنی روٹین دکھا رہی ہوں کہتے ہیں اچھا میں نے سوچا کہ یہ بھی نہیں کسی کو آتا میں نے کہا نہیں ایسی روٹین اپنی بتا رہی ہوں تو ساتھ دکھا رہی ہوں یہاں پر روم جو میں نے ڈرسز بنائی تھی اس کے بعد روم کا یہ حال تھا بورا حال تھا پھر میں نے وہ سارا کلین کیا اب یہ صفائی ہو گئی ہے مشین میں نے کلوز کر کے رکھ دی ہے سارا کچھ پیکنگ ہو گئی ہے اور ویکیوم بھی کر لی ہے میری بیٹی بھی ساتھ آگئی تھی ہیلپ کرنے کے لیے اور ہزبن نے بھی کافی ہیلپ کی تھی تو میں جو اٹائیڈی کر رہی تھی تو انہوں نے ویکیوم کر دی تھی تو اس طرح سے کام جلدی ہو گیا الحمدللہ اور یہ میں فیبرک فریشنر لگا رہی ہوں تو اس سے اچھی خوشبو فریش فریش آتی ہے تو اس لیے پھر میں نے یہ سارے بیڈرومز میں یوز کیا تھا تو جو ڈریسنگ والی ویڈیو ہے انشاءاللہ بہت جلدی شیئر کروں گی وہ ایک چیلنج تھا لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ جیسا میں نے سوچا تھا ویسا میں نے کر لیا تھا وہ میں بعد میں کبھی شیئر کروں گی انشاءاللہ وہ ویڈیو ایڈٹ کرنے والی رہتی ہے تو ہم جا رہے تھے ویکسین لگوانے کے لیے تو راستے میں گھر سے نکل آئے تھے بچوں کے ساتھ تو جب راستے میں آئے تو ہمیں یاد ہے کہ کارڈ جو ہے وہ گھر بھول ہے یاد ہی نہیں رہا جو فرسٹ ڈوز کے کارڈ ہیں وہ چاہیے ہوتے ہیں تو وہ ہم ساتھ لے کے نہیں گئے تو ٹیسکو کے پاس پہنچ گئے تھے تو پھر میں نے ہزبر کو کہا کہ آپ جائیں وہ لے آئے مجھے جہاں چھوڑ جائیں تو میں ٹیسکو میں چیزیں دیکھوں گی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر میں اندر چلی گئی تو ایسے ہی گھوم رہی تھی میں ٹائم پاس کر رہی تھی اس طرح میں نے سوچا کہ چلیں میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں آپ بھی میرے ساتھ انجوئن کر لیں دیکھ لیں ٹیسکو میں تو ان کے پاس اس طرح کی وہ کافی نئی ڈریسز آئی ہوئی ہیں ابھی اتنا زیادہ عرصہ نہیں ہوا میں گئی تھی تو اس کے بعد اب دوبارہ گئی تو نیو چیزیں ہیں ان کے پاس اور یہ والی جو ہے سارے نیو بیبیز کے لیے یہ سارے سیل پر لگے ہوئے تھے کپڑے تو کافی اچھے تھے جن کے چھوٹے بچے ہیں ان کو ضرور چکل لگانا چاہیے کافی اچھی چیزیں آپ کو آفر پر مل جائیں گی چلیں آپ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں انجوئے کرتے جائیں اور میں اپنی باتیں کرتی ہوں تو میں بیزی کدھر تھی بیزی میں تھی کہ شادی تھی تو شادی وغیرہ کا فنکشن ہو تو پھر بندہ بیزی ہو جاتا ہے ابھی ولیمہ تو رہتا ہے لیکن یہ ہے کہ بارات والا سسٹم وہ ہو گیا ہے الحمدللہ شادی ہو گئی ہے تو فیملی میں ہی شادی تھی تو اسی لئے بیزی تھی تو وہ میں ویلوگ نہیں شیئر کر رہی کیونکہ مجھے نہیں اچھا لگتا کہ اس طرح سے دوسروں کے ویڈیوز بغیرہ شیئر کروں تو میں صرف اپنی لائف کے سراؤنڈنگ ہی شیئر کرتی ہوں جو میں کرتی ہوں وہی چیزیں میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کیونکہ مجھے اور میری فیملی کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو اس لئے میں صرف وہ والی چیزیں شیئر کرتی ہوں جن میں میں کمفرٹیبل ہوتی ہوں باقی میں وہ چیزیں نہیں شیئر کرتی جس میں کوئی تیسرا بندہ شامل ہو یا کسی کو کوئی انکفرڈبل فیل کرے تو اس لئے پھر میں وہ چیزیں شیئر نہیں کرتی ولیمہ دو دن کی ریسٹ کے بعد ہے تھزڈے کو ہوگا تو انشاءاللہ تب تک ہماری تھکن وغیرہ اتر جائے گی لیکن یہ ویڈاگ انشاءاللہ میں نے آج ہی اپلوڈ کرنا ہے تو اس لئے میں اس کی جو ہے نا میں نے سوچا کہ اس کو ایڈٹ کر کے کمپلیٹ کر دیتی ہوں کافی دنوں سے میں شیئر نہیں کر سکی کیونکہ میں نے بیٹیوں کی ڈریسیز خود بنائی ہے تو وہ ویڈیوز میں ضرور شیئر کروں گی یہ بہت ہی زبردست ویڈیو ہے وہ ضرور آپ نے دیکھنی ہے اور جو میرے نیو ویورز ہیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا پلیز ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ میرے چینل پر زیادہ تر سکسٹی سیونٹی پرسنٹ وہ بندے ہیں جو ویڈیو تو دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز ضرور سبسکرائب کر لیں اور جو نے سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کا تینکیو سو مچ آپ بہت اچھے کومیٹس کرتے ہیں ابھی لاسٹ ویڈیو پر جو میں نے بجتے والی ویڈیو اپلوڈ کی تھی تو میری ایک بہت اچھی سسٹر ہے اور ریگولر ویورز ہیں میں جو بھی اپلوڈ کروں ماشاءاللہ وہ دیکھتی ہے ویڈیو فل دیکھتی ہے اور کومیٹ بھی کرتی ہے اچھے اچھے کومیٹ کرتی ہے دل خوش ہو جاتا ہے تو میرا جو چینل بنانے کا مقصد ہے وہ کوئی ویوز لینے کا نہیں ہے اور نہ ہی مجھے وہ والا یہ ہے کہ میرا چینل منٹائز ہو جائے یا کچھ اس طرح سے ظاہر ہے بندہ اتنی محنت کرتا ہے تو اس کا پھل ملے تو وہ بندے کو زیادہ خوشی ہوتی ہے لیکن مجھے اچھا لگتا ہے ویڈیوز بنانا ان کو ایڈیٹ کرنا اپنی لائف آپ کے ساتھ شیئر کرنا تو اس لئے میں انجوئے کرتی ہوں تو میں نے اس لئے کچھ زیادہ پہلے نہیں کیا تھا جو دل چاہتا ہے وہ اپلوڈ کر دیتی ہوں کیونکہ مجھے کوئی خاص فرق نہیں پڑھتا جو مجھے اچھا لگتا ہے وہ میں شیئر کر دیتی ہوں کوئی سوئنگ کی ویڈیو ہو کلیننگ کی ہو جس سے کسی کو کوئی فائدہ ہو کوئی موٹیویشن ملے تو وہ والی چیزیں میں ضرور شیئر کرتی ہوں تو اس سے مجھے خوشی ملتی ہے تو اس لئے میں اس کو کنٹینیو کر رہی ہوں کہ ایک سال سے زیادہ اب ہو رہا ہے ماشاءاللہ سے مجھے یہ چینل بنائے ہوئے اور اس پر میں ریگولر ہی ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہوں کبھی ایک بار آگے پیچھے تھوڑا بہت ٹائم کا ہو جاتا ہے یا بیزی ہوں تو وہ کچھ گیپ آ جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ میں ویڈیو کوشش کرتی ہوں کہ ریگولر ہی جو میں نے ٹائم رکھا ہوا ہے اس میں اپلوڈ کر دوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اور مجھے جو کومنٹس آتے ہیں آپ کے اچھے اچھے ویسے مجھے اتنے اچھے کومنٹس کی عبید نہیں ہوتی لیکن جب جب میں پڑتی ہونا میرا دل خوش ہو جاتا ہے اسی وقت جس بندے نے کومنٹ کیا ہوتا ہے نا ویڈیو کے بارے میں تو میں اسی وقت اس کے لئے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی جن کے چینل ہیں ان کو مزید کامجابیاں دیں اور باقی جتنے بھی ہیں اللہ ان کی دل کی مرادیں اور خواہشیں پوری کرے تو میری آپ سب کے لئے دعا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے یہ ایک کمیونٹی ہوتی ہے آپ لوگوں کے ساتھ ایسی بانڈنگ بن جاتی ہے نہ میں نے آپ کو دیکھا ہے نہ آپ نے مجھے دیکھا ہے لیکن اس کے باوجود آپ سپورٹ کر رہے ہیں مجھے تو مجھے جو بہت خوشی ہوتی ہے اسی لئے میری کوشش ہوتی ہے کہ اچھی اچھی ویڈیوز میں ضرور آپ کے لئے بناو اور اپلوڈ کرو اب یہاں پر ہم جا رہے ہیں ویکسین کے لئے راستے میں ہی ہیں بچے بھی ساتھ ہیں تو بچے ہوں تو دیکھیں یہیں کیا کریں ان کو وہ ڈینڈی لائن سے جو ہوتے ہیں وہ پھول سے وہ نظر آگئے تو وہ توڑ توڑ کے ان کو جنہ بلو کر رہے ہیں سیکنڈ ڈوز کا اچھا ایکسپیرینس رہا ہے الحمدللہ کوئی درد نہیں ہوا اس وقت فیل ہوا تھا لیکن آپ صبح دوسرا دن ہے تو کوئی درد نہیں ہے فیل ہی نہیں ہو رہا الحمدللہ تو آج کی ویڈیو یہی تک ہے تو انشاءاللہ پھر بلوں گی اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ